اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة البقرہ آیت نمبر 157 تک ہم نے پڑھا تھا آج ہم انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں جو بھائی ہمارے اس سبق کو ہماری اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو لازم ان سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا سبق جو ہے ویڈیو وہ آپ تک پہن سکے اس کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان القجیم ان نصفا والمغوت من شعائر اللہ ان یہاں نون مشہدت پر غنہ ضروری ہے حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے نصفا ساتکم خو موٹا کر کے فا علف مدہ ہے وال واوکو ہونٹو کو گول کرتے ہوئے مووات را کو موٹا کرنا ہے را کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش اور را کو موٹا کیا جاتا ہے واوکو ہونٹو کو گول کرتے ہوئے تاکو باریک پڑھنا ہے لمبانی کرنا دونوں کو من یہاں نون ساکن کا اخفا معالغنہ ہے باریک اخفا ہے شعائر اللہ یہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو اس پر مد واجب ہوتی ہے اچھا جی را کو باریک پڑھنا ہے حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے اس سے پہلے حرف پر زیر ہے فمن حجل بیت اویعتمغ فلا جناح علیہ ان یطوف بیہما فمن یہاں نون ساکن کا اظہار ہے غنہ نہیں کریں گے حجل حا کو واضح نکالنا ہے اور لام کو ہلانا نہیں ہے بی یلین ہے تاکو باریک پڑھنا لمبانی کرنا زبر زیر پیش والے حرف کو لمبانی کیا جاتا اویعتمغ ٹھیک ہے حمزہ کو تحقیق سے عین کو واضح نکالنا ہے تاکو باریک پڑھنا ہے اور را کو موٹا دا کرنا ہے فلا لا الف مدہ ہے جناح جناح الف مدہ ہے حا حا کو لمبانی کرنا عَلَيْهِ عَلَيْيَلِينَ عَلَيْيَلِينَ حَا کو لمبانی کرنا اَنْ يَطْوَّفَ بِهِمَا یہاں نون ساکن کا ادغام ہے ادغام معلغنہ ہے اچھا جی اس کے بعد توا کو خوب موٹا يَطْوَّفَ توا کو خوب موٹا پڑھنا ہے بِهِمَا ما الف مدہ ہے اچھا جی وقفن وصلن اس کو ایک علیف کی مقدار کے برابر پڑھیں گے وَمَنْ تَطْوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ وَمَنْ یہاں نون ساکن کا باریک اخفہ ہے موٹا نہیں کرنا ٹھیک ہے تَطْوَّعَ یہاں پہلی تابریق ہے دوسری توا اس کو موٹا دا کرنا ہے دیان سے تَطْوَّعَ وہاں کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے خَيْرًا یہاں خوا کو موٹا دا کرنا ہے یا ساکن ہے اور نون تنوین کا اخفہ معلغنہ ہے ٹھیک ہے جی باریک اخفہ کریں گے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ نون مشہدت پہ غنہ ضروری ہے لفظ اللہ کو موٹا دا کریں گے شاہ علیف مدہ ہے کہ غن را کو موٹا دا کرنا ہے عَلِيمٌ یا مدہ ہے وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّا هُ لِلنَّاسِ نون مشہدت پہ غنہ ضروری ہے مَنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّا هُلِنَّا سِ وَالْهُدَى وَالْهُدَىٰ کَرْتَوَنَ تَوْا کو گول کرنا ہے لام کو ہیلانا نہیں ہے ہُدَادَى پہ مدد اصلی ہے مِن بَعْدِ نون ساکن کا اقلاب ہے اقلاب مَالغُنَّا ہے بَعْدِ عین کو واضح نکالنا ہے مَا اَلِف مَدَّا ہے بَيَّنَّا هُو نون مشہدت پہ غنہ ضروری ہے مدد اصلی ہے لِنَّاسِ نون مشہدت پہ غنہ ضروری ہے الف مدہ ہے سین کو باریک سیٹری سے ادا کرنا ہے فِي الْكِتَابِ اُولَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ فِي الْلَامِ کو ہلانا نہیں ہے کِتَا کَافَ بَرِیکْتَا کو بھی بریک مد اصلی اچھا جی اولا پہ جو مد ہے لا پہ یہ مد واجب ہے اولا ایک حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے کاف کو بریک پڑھنا ہے يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ لام کو ساکن ادا کرنا ہے اور ہلانا نہیں ہے اچھا جی لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے اس سے پہلے حرف پر پیش ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ لام کو ہلانا نہیں ہے اور عائن کو واضح نکالنا ہے اس لام کو موٹا ادا نہیں کرنا صرف لفظ اللہ کے لام کو وہ بھی اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو موٹا ادا کیا جاتا ہے باقی تمام لامات کو باریک پڑھنا ہے نو و مدہ ہے اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں اللہ 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 موٹا دا کرنا ہے اللہ 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 یہ جو مد ہے یہ مدہ واجب ہے کاف کو بریق پڑھنا ہے عمزہ کو تحقیق سے تو و مدہ ہے میم ساکن کو ہلانا نہیں ہے تو ملانے کی صورت میں میم ساکن کا اظہار ہے غنہ نہیں کریں گے وَأَنَتَّوَّابُ الرَّحِيمِ حمزہ کو تحقیق سے تاک و باریک تَوَّا وَا انٹو کو گول کرتے ہوئے اور بُرْغَحِيمُ را کو موٹا دا کرنا ہے حیعہ مدہ ہے اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین لَعْنَةُوا وَالْمَلَيْهِمْ مِم ساکِن کا اظہار ہے لَعْنَةُ اللَّهِ لَعْنَةُوا وَالْمَلَائِكَةِ لَعْنَةُوا وَالْمَلَائِكَةِ سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے اج جیم پر قلقلہ کرنا ہے اج ہلا کر پڑنا ہے وقف کی صورت میں مت کر سکتے ہیں تو جو اسباق کی طرف غور کیا کریں جو قائدہ میں ایک دفعہ بتاؤں وہ آگے اگر نہ بتاؤں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہلے بتایا گیا ہے لہذا اس پر قیاس کرتے ہوئے وہی قائدہ اس پر لاغو کریں گے مثلا میں یہاں کہتا ہوں کہ یہاں علف مدہ ہے اگر میں یہاں آ کر علف مدہ نہ کہوں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ علف مدہ کسے کہتے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ بات کی سمجھ آگئی ہوگی تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ